اگر رسالت آہی رضا صاحب رامبوری بھی موجود ہیں بہت جل آئیں گے بہت اچھا پڑھ رہے تھے ابھی آپ سماعت کر رہے تھے مفتی شمشاہ صاحب طولہ منظری جن کی دعوت محبت میں حاضر آیا اور اقبال بھائی جو دلی میں ہیں وہ برابر رابطے میں رہے ایک کمیٹی بڑی دمدار ہے ماشاءاللہ اور یہاں نوٹ بندی کا بلکل اثر نہیں ہے آقا کے نام پہ سرکار غوثِ عظم کے نام پہ لہرہ کے بولیے سبحان اللہ سنی مسلمان کا چہرہ غوثِ عظم کا نام سن کے گلاب کے طرح کھل جاتا ہے اور وہاہبی کا چہرہ ایک دم نیپال کا پٹوہ بن جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کئی نیموں اس کے موں میں نچوڑ کے چھوڑ دیا ہے اب جتنے سرکار غوثِ عظم کے چاہنے والے ہیں ہاتھ اُنا کے بولیں سبحان اللہ ہندوستان جب سے آزاد ہوا پڑے اتار چڑھاؤ آئے حضرات کئی بندیاں آئیں لیکن یہ چار پانچ بندیاں بڑی گندی ہیں سب سے پہلا آئی چک بندی ادھر کا چک ادھر ادھر کا ادھر سب سے پہلا آئی چک بندی پھر آئی نس بندی پھر آئی دیو بندی اور پھر آئی نوڑ بندی اب پتہ نہیں کیا کرے گا یہ تک بندی خوشہ رہنا چاہیے اگر آپ کے اندر بیداری آگئی ہے تو میں چاہتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ سرکار امام حسین کے نام پر اور امام حسین کے نام پر ہاتھوں کے لہنا کے بولیے یا حسین بڑا چمہ ہو رہے ہیں اطلب کے بولیے یا رسول اللہ میں شیر بیش کرتا ہوں حضرات دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے سامنے جب بھی بریلی کا رضا ہوتا ہے سامنے جب بھی بریلی کا رضا ہوتا ہے اور اس شیر کو سننے کے بعد وہاہبی کا رنگ بدل جائے گا اندازہ لگ جائے گا کہ ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے سامنے جھپی برینی کا رضا ہوتا ہے کیا خریدے گا اس کو وہاہبی انجدی آلہ حضرت کے جو ہاتھوں پہ بکا ہوتا ہے اور پہنچ کر کربلا میں حضرت شبیر بولے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے ابھی حسین کے تعلق سے آپ نے شیر سنیں حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے حسین کلشن اسلام کی بہار ہے مملکت حق و صداقت کا تاجدار ہے سبر و رضا کی سلطنت کا شہریار ہے حسین روشنی کا مینار ہے خجر فاطمہ کی بہار ہے محمد عربی کے دل کا قرار ہے شہیدان محبت کا قافل سالار ہے نوجوانان جنت کا سردار ہے حسین عزم و یقین کی تلوار ہے حسین کا چہرہ مطلع انوار ہے حسین کا دیدار محمد عربی کا دیدار ہے اور جس نے کیا حسین کا دیدار ہے اس کا ویڑا پار ہے میں تو کہتا ہوں چھار مصرے میری زبان پہ آتے ہیں چھہ ماہ کا بچہ حضرت علیہ اصغر جب کربلا کے میدان میں دیا تھا اشاروں میں کہا تھا دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے حضرت علیہ اصغر کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے حرمانہ سامنے آگ خمچیاں کیا دیتا ہے اور نام ہے اصغر میرا ہوں میں علی کا پوتا نام ہے اصغر میرا ہوں میں علی کا پوتا انگلیوں پہ در خیبر جو نچا دیتا ہے انگلیوں پہ در خیبر اللہ ہوتبر یا رسول اللہ مصرق امام آزم کا صحیح ترجمان ہی مصرق اعلیٰ حضرت ہے سبحان اللہ ہم تو کہتے ہیں اللہ سے بغاوت کی نمرود ہو گیا مستاخِ نبی جو ہوا مردود ہو گیا سنی کے لئے نام رضا مصرق اعلیٰ حضرت ہے سنی کے لئے نام رضا مصرق اعلیٰ حضرت ہے نجدی وہابی کے لئے نام یہ بارود ہو گیا نجدی کے لئے نام یہ بارود ہو گیا بہت کامیاب جلسہ ہے کامیٹی کے نوجوان بڑے خوش نصیب ہیں اچھے اچھے خوتبہ علمہ شمشاد منظری صاحب علمہ گلفام صاحب علمہ شہریار رضا صاحب تاہی رضا صاحب صدارت آل رسول کی مناظر حسین صاحب تمام علماء اکرام جل وگر ہیں بڑا کامیاب اور اکرام ہیں سرکار غوث عظم کی شان نرالی ہے ایک بڑا تیدہ بیٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا تقریر کے دورے جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا کچھ نہیں کرتا چوش میں کہہ بیٹھا کہ سنیوں کے غوث عظم اگر زندہ ہیں دنڈا پاس میں تھا کہنے لگا دنڈا اٹھائیں میرے سر پہ ماریں حضرات ایک سنی بیٹھا تھا اس کو چلال آ گیا اٹھا اور اس نے سر پہ دے مارا کہنے لگا چھوٹے سے کام کے لیے غوث عظم دھوڑی آئیں گے یہ چھوٹا کام تو ان کے غلام ہی کرنا لیں گے سبحان اللہ اس لیے سنیے نبی والا نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا ہم میں دیکھتا ہوں جس نے ماں کا دودھ پیا ہوگا سبحان اللہ بولے گا اگر ڈھپے کا پیا ہے تب بھی بولے گا ہاتھ اٹھا کے بولی سبحان اللہ نبی والا نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا اور چوبیس نمبری کے طرف اشارہ ہے حاجی ہو نمازی ہو ملہ ہو کے مفتی ہو نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا حضرات زلہ بیجنور علاقے میں سنیوں کے گاموں میں نے پڑھا سب لوگ خوش ہو گئے ایک پیپنا بیٹھا تھا اکڑ گیا رنگ بدل گیا اس نے بولا مولانا میں نے کہا جلدی فرمانا وہ لیے ایسے شیر نہیں پڑھنے چاہیے میرا موڈ اچھا تھا میں نے کہا غصہ آنے بھی کمزوری کے علامت ہے میں نے جلدی بتائیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے بولے اتنے چل سے نہیں ہونے چاہیے اتنے نارے نہیں ہونے چاہیے مرنے کے بعد تیجہ نہیں ہونا چاہیے دسوہ نہیں ہونا چاہیے بیسوہ نہیں ہونا چاہیے چالیسوہ نہیں ہونا چاہیے میں نے تیور بدل کے کہا ظالیم خاموش ہو جا ہر جائز کام ہونا چاہیے تجھ جیسا ناجائز انسان دنیا میں نہیں ہونا چاہیے پھر میں نے کہا تھا دل میں اپنے جذبہ احمد رضا لے جائیں گے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ دل میں اپنے جذبہ احمد رضا لے جائیں گے بات مرنے کے ہم ایمہ بچا لے جائیں گے اور نچتیوں کے مونہ لگنا تم کبھی ہیں دوستو یہ وہ انڈے ہیں جو دوزخ میں مبالے جائیں گے یہ وہ انڈے ہیں جو دوزخ میں مبالے جائیں گے آ گئے جس وقت وہ چلمن ہٹا کے سامنے ہر ادا فیکی لگی ان کی ادا کے سامنے چاہیں اشرف چھانگی ہو یا ہو قاسم اسماعیل بھیگی بلی بن گئے احمد رضا کے سامنے آئیے حضرت امہ فیریس کے مطابق ہندوستان کس عظیم الشان خطیب ازی بقار کو آپ کا روبرو کر رہا ہوں جو اپنے اندر وہ کمال لگتا ہے دل میں عشق رسول کا چمال لگتا ہے اپنی تقریر سے لوگوں کو عشق رسول سے مالہ مال کرتا ہے آ رہے ہیں ماہر علم و فن سراجہ بسم سخن خطیب بے باپ حضرت علامہ مفتی شمشات رضا صاحب قبولہ منظری استاد الجامدر قادری علی سائی اسٹیشن بریلی شریف تشریف لارے ہیں آگے سے پیچھے تک دھائیں سپائیں تک سارا مرمہ اس انداز میں مولو آج کیا حالات ہندوستان کے آپ جانتے ہو ساری دنیا مٹانا چاہتی ہے کوئی کتاب مسجدوں کو اٹھا دو کوئی کتاب قرآن مٹھا دو ماہز اللہ کوئی کتاب مدرسوں کو مٹھا دو کوئی کتاب ست دوہزار اکیس تک ایک بھی ٹالی توپی والا نہیں رہے گا میں نے اسے رضیلی میں بھی مچھلے سال کہا تھا کہ مسلمان کو نہ تم مسلمانوں کی مسجد مٹھا سکتے ہو نہ مدلسہ ڈھا سکتے ہو نہ خان کا ہٹا سکتے ہو نہ قانون بدل سکتے ہو ہم تابعے سے کہتے ہیں ہندوستان کسی کے اب پاک کا نہیں ہے میرے خواجے پاک کا ہے اور جب تک ہندوستان میں غریب نماز کا مزار رہے گا ہندوستان میں شان سے مسلمان رہے گا ہم تو کہتے ہیں خوب خوب پاتل کا نہیں ہم اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور شہادت کے لئے ہم جسم پہ سر رکھتے ہیں یا لگ پاک ہے ٹوٹی ہکتما نے اپنی پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں آئیے آگے سے پیچھے تک دائیں زبائیں تک جس کو نبی سے جتنی محبت ہے اتنی آواز سے کہا ایک سلامت ہے ایک ہاتھ اٹھاؤ دونوں سلامت ہے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ میں کمی ہے تو کوئی بات نہیں ہاتھوں کو لہرہا کے بولئے نارے تکری ماشاءاللہ مجمع میں بیداری تیاری جنت میں جانے کی بے قراری فیضانے رلا چاری تبی تو ہے مجمع اتنا بھاری ہاتھوں کو دھائیں کے بھاری نارے تکری نارے رسالہ نارے غوشیہ مشرق اعلی حضرات عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی قریا قریا علم کا قریا فائز کا قریا غوشِ حاصل کانفرنس سرزمینِ شیرگر برینی شریف مفتی شمشاد رضا ساممنظری جس کی کفتار کا مفہوم کسنا ہوتا ہے جس کی تقریب کا عنوان وفا ہوتا ہے جب یہ کرتا ہے شہدین کے جرم کی باتیں سارا مجمع میرے آقا پہ فیدا ہوتا ہے آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ перہ ко be تیرے حوالے لیکن ساری مرفل کو تو آقا کے حوالے کر دے